اس کے بعد ملٹیسلولر آرگنیزیشن آجاتی ہے ملٹیسلولر آرگنیزیشن میں سلز جو ہیں وہ آرگنائز ہوتی ہیں ان دا فارم آف ٹیشیوز آپ نے ٹیشیوز کا پڑھا تھا کہ ٹیشیوز ہم کہتے ہیں کہ گروپ آف سیم ٹائپ آف سلز ہوتا ہے کہ جو کہ ایک جیسا فنکشن پرفارم کرتا ہے کامن فنکشن پرفارم کرتا ہے اس کو ہم ہم کہتے ہیں کہ that is the tissue ٹھیک ہے آپ ڈیفرنٹ ٹیشیوز جو کہ relevant function perform کرتے ہیں اس سے آرگن بن جاتا ہے جیسا کہ ہمارا آرگن ہارٹ ایک آرگن ہے اس ٹومک ایک آرگن ہے لنگز ایک آرگن ہے ٹنگ ایک آرگن ہے ٹھیک ہے آئی ایک آرگن ہے ایر ایک آرگن ہے نوز ایک آرگن ہیں یہ سارے مل کے اب کہتے ہیں کہ آرگن بنا دیتے ہیں پھر آرگن ہیں ڈیفرنٹ آرگن مل کے ایک پورا سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں that is known as the organ system جیسا کہ ہمارا ڈائیسٹیو سسٹم ہے ڈائیسٹیو سسٹم میں آپ کو پتا ہے کہ ماؤت سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اندر ماؤت آجاتا ہے ہے کہ جس میں ٹیتھ ہیں ڈنگ ہے چیکس ہیں آپ کے ٹھیک ہے سلیوری گلینڈز ہیں یہ آپ کا اورل کی بناتا ہے پھر ایسو فیگس ہے یہاں آپ فوڈ کے چیو کرتے ہو موائس کرتے ہو سلیور مکس کرتے ہو ڈائیسٹیو کا کچھ بارٹ جو ہے یہاں پہ کرتے ہو اس کے بعد جو ہے وہ فوڈ آپ کی ایسو فیگس سے کراس کر کے سٹومک میں چلے جاتی ہے سٹومک بھی اب ایک آرگن ہے ایسو فیگس بھی ایک آرگن تھا ٹھیک ہے اب یہ آرگن جو اسٹومک ہے یہ مزید ڈائیسٹن جو ہے وہ آہ کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ مزید ڈائیسٹن کا کام کرنے کے بعد اب ہم کہتی ہیں کہ آہ فوڈ اسٹومک میں جائے گی اسٹومک کے بعد پھر ہماری جو ہے وہ سمال انٹرسٹائن میں آ جاتی ہے اس کے ساتھ آہ یہ بھی ایک آرگن ہے اس کے ساتھ گلینڈ ہو جاتی ہیں ہمارے پاس جیسے لیور ایک آرگن ہے پینکریاز ہے یہ مختلف قسم کے کیمیکل پروڈیوز کر کے اور فوڈ کی ڈائیسٹن میں ہیلپ کرتے ہیں تو یہ پورے ایک سسٹم بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جو ملٹی سیلولر آرگنزمز ہیں ان میں لارج نمبر آف آرگن سسٹم جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ آرگن سسٹم ملکے ایک ملٹی سیلولر یا ملٹی سیلولر آرگنزمز کو ڈیویلپ کرتے ہیں جو کومن ہے ہمارے پاس جس کو آپ نے اپنی اس بک میں پڑھنا ہے یہ فراگ اور مسترڈ ہے ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے پاس کومن ایگزمپلز ہیں ملٹی سیلولر آرگنزمز کی مسترڈ پلانٹ اس کا جو سینٹیفک نیے میں براسی کا کمپیسٹرس ہے یہ اپنے ابھی جو سیزن گزرا ہے سردی کا اس میں اپنے بہت سارے بچوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا اس کو کھایا بھی ہوگا اور اس کا جو آئل ہے وہ یوز بھی ہم کرتے ہیں تو جو مسترڈ پلانٹ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک پلانٹ کی ملٹی سیلولر آرگنزیشن کی ایک اچھی ایک سیزمپل ہے ٹھیک ہے آپ میں جائے کس کس نے مسترڈ پلانٹ کھائے ہیں لائک ساگ جس کو ہم کہتے ہیں سرسوں کا ساگ اس کا اردو میں نام جو ہے وہ مسترڈ پلانٹ کا سرسوں کا پودا ہوتا ہے بڑے پیل یلو کلر کے اس کے فلاورز ہوتے ہیں آپ میں سے جو بچے کسی ویلیج میں رہتے ہیں کسی دیہات میں رہتے ہیں یا آتے جاتے رہتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سرجیوں کے سیزن میں پورا ایریا جو ہے جہاں پہ اس کو کلٹیویٹ کیا آتا ہے اس کے فلاورز کی وجہ سے یلو ہوا ہوتا اور بڑا گوڈ لک کر رہا ہوتا ہے سین جو بڑا خوبصورت بنا لیتا ہے کہ اس کی سٹم جو ہے وہ گرین ہوتی ہے فلاور ریڈ ہوتا ہے پوری بیٹس جو ہم کو آر وائٹ ریڈ یلو فلاورز کے نظر آ رہا ہوتے ہیں اور اس سے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے خیرانی ہو سون in winter and it produces seed at the end of winter کہ یہ winter کے start میں ہم اس کو سیو کرتے ہیں اور end of winter میں جا کے یہ جو ہے یہ complete ہو جاتا ہے اس کا life cycle اور یہ اپنی reproduction کر کے سیڈ جو ہے وہ produce کر رہتے ہیں plant parties جو ہے وہ ہم اس کو vegetable کے طور پر بھی use کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو جو cattle ہمارے ہیں جو ہمارے cattle ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں ہم نے animals رکھے ہو ہوتے ہیں وہ بھی ان دنوں میں اس کو ایزے folder use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تم کہتے ہیں کہ یہ vegetable ہمارے لیے بھی ہے اور یہ food جو ہے وہ animals کے لیے بھی ہوتا ہے seeds are used for the extracting oil اور اس کا جو seed ہے وہ تو جب extract کرتے ہیں اس کو تو اسے oil produce کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سرسوں کا تیل ہے آج کل تو بڑا ایک trend ہے کہ جس میں چونکہ اس میں cholesterol level بہت کام ہوتا ہے تو اس کو ایزے cooking oil کے طور پر بھی use کرتے ہیں اور جو اس سے پہلے ہمارا use ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے سر پر لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں the organs of the body can be divided into two groups on the basis of their function ان کے basis کی base پر کے جو جو function provide کرتے ہیں جو function perform کرتا ہے mustard plant ہم اس plant کو two major groups میں divide کر دیتے ہیں ایک جو ہے ہمارے پاس vegetative organs آ جاتے ہیں دوسرا reproductive parts جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ grow کرتا ہے growth میں help کرتا ہے اس میں roots آ جاتی ہیں stem آ جاتی ہیں branches آ جاتی ہیں leaves آ جاتے ہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے vegetative part ہیں اور یہ non reproductive part ہوتے ہیں اس سے reproduction نہیں ہوتی اس کی ٹھیک ہے یہ plants کی reproduction میں کوئی role play نہیں کرتے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ vegetative ہے یا non reproductive ہیں ٹھیک ہے اور اس میں دوسرا part جب وہ reproductive part کا ہے جس میں flowers آ جاتے ہیں mainly کہ flowers جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں reproduction ہوتی ہے pollination ہوتی ہے اور pollination ہونے کے بعد یہ جو ہے وہ seed produce کرتا ہے fruit produce کرتا ہے اور جتنے بھی flowering plants ہوتے ہیں ان سب میں ہم کہتے ہیں کہ sexual reproduction ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی flowering plants ہوتے ہیں ان میں select sexual reproduction ہوتی ہے یہ اس کا پودا ہے ہمارے پاس brassica کا یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ yellow color کے یہ جہاں یہ flowers ہے یہ بڑے مزیدار قسم کے color flower ہوتے ہیں یہ اس کا fruit ہے بہت باریک سی ایک pod like structure ہوتا ہے جس کے اندر بہت چھوٹے جھوٹے seed ہوتے ہیں آپ میں سے ہو سکتے بہت سارے بچوں نے اس کا plant بھی دیکھا ہوا ہوگا seed بھی دیکھا ہوگا اور یہ fruit بھی دیکھا ہوگا یہ اس کی stem میں ٹھیک ہے یہ اس کا کہتے ہیں کہ یہ leaves ہیں یہ leaves ہیں یہ new leaves ہوتے ہیں اور یہ old leaves ہوتے ہیں یہ mature leaves ہیں یہ birds ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ birds اس کے جو ہے وہ یہ birds یہ birds ہیں یہ birds ہیں ٹھیک ہے birds بٹس کے بٹری ان کو نوڈ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ نوڈ ہوتے ہیں جہاں سے یہ لیو نکلتے ہیں یہ جہاں سے یہ فلاور نکلتے ہیں ان کو بٹس یا نوڈ کہتے ہیں ان دو بٹس کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ that is the inter node جیسے یہاں پہ انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک نوڈ یہ تھی اور ایک نوڈ یہ ہے جہاں سے لیو نکل رہے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹر نوڈ ہیں یہ اور یہ جو اچھا یہ اس کی روٹس آجتی ہیں یہ پریمری روٹس ہیں جو سیٹ سے ڈائریکٹ نکلتی ہے جب یہ ڈیوائیڈ اور ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو سکینڈری روڈ اور پھر یہ پورا ایک سسٹم بنا جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں that is the root system اس کے بعد آجتے ہیں فراگ پر آپ میں سے بہت سارے بچوں نے پھر وہی بات آجتی کہ فراگ کو observe کیا ہوگا دیکھا ہوگا اس کا جو scientific name ہے وہ رانہ ٹائگری نا ہے ٹھیک ہے رانہ ٹائگری نا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو نیم ہے اس کا پورا نا ٹائگری نا ہے scientific name یا آپ اس کو کہہ لیں کہ biological name اور اگر کنفائنڈ کریں تو zoological name جو ہے اس کا رانہ ٹائگری نا ہے یہ بھی ملٹی سلولر organization میں آجاتا ہے body جو ہے اس کی اس میں organ اور organ systems present ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کس کا head ہوتا ہے neck نہیں ہوتی trunk آجاتا ہے اور پھر اس کی legs ہیں two upper legs arm four limbs اس کو کہتے ہیں two hind limbs ہوتے ہیں hind limbs بڑے ہوتے ہیں اور جو four limbs ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں جو hind limbs ہیں وہ jump کرنے کے اس میں سپورٹ دیتے ہیں اور اگر water میں ہو تو یہ swim کرنے میں بھی جو hind limbs ہیں وہ چونکہ زیادہ strong زیادہ powerful ہوتے ہیں تو اسی کی مدد سے یہ جو ہے وہ آہ swim بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑا perfect قسم کا آہ جو ملٹی سلولر organization's کا سسٹم ہے وہ جو پریزنٹ ہوتا ہے اس کی سکن جو ہے وہ موائسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے موائسٹر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے بھی برید کر سکتا ہے تو جو water میں oxygen ڈیزول ہوتی ہے وہ یہاں سے تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ اپنے پینٹریٹ کرتی جائے گی اور وہ سکن میں ٹرانسفر ہو جائے گی شیفٹ ہو جائے گی ایکچینج کرے گی وہاں سے گیس اس کو لیکن یہ ہوتی ہے جاتر یہ اپنے جو ہے وہ لنگ سے کرتا ہے مو اپنے دیکھا ہوگا باہر نکال کے رکھتے پاؤنڈ ہوگا میں بھی اور اس کی آئیس جو ہیں وہ بڑی بلکنگ آئیس ہوتی ہیں باہر نکلی بھی ہوتی ہیں باڈی سے ہیڈ سے اور بڑا ویزیبل ہوتا ہے نیک اس میں مزے کی بات یہ کہ نہیں ہوتی ہیں آرگن جو ہیں وہ میڈ آف سپیسیفک ٹیشیوز ہیں جیسے کہ اپی تیلیل ہے گلینڈولور مسکلور نروس ٹیشیوز ہیں اور سم آرگن 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 سسٹم جیسے کہ ڈیجیسٹر سسٹم ہے ریسپیریٹری سرکولیٹر سسٹم ہے یہ اس کے اندر بڑے اچھے اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ڈائیگرام یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہے وہ آہ اچھا ایک اور اسی طرح کا اینیمل جو ہے وہ ہمارے گھروں میں آتا ہے اس کو ٹوڑ کہتے ہیں اس میں یہ والی جو لیئر ہے درمیان کی یہ پریزنٹ نہیں ہوتی وہ جو ہے وہ سمپل براؤن سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ گرین کلر کسی ہے پیل گرین اور یہ بلیکش جو ہے وہ سپارٹ اس کے پڑے ہوئے ہیں جو ٹوڑ ہوتا ہے اس کی بڑی پر اس طرح کی سٹکچر نہیں ہوتا یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فراغ یہ اس کے سسٹم ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا آہ لیور آ جاتا ہے یہ گول بلیڈر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے بلیڈر ہے یہاں سے یہ یورین ایکس کریٹ کرتا ہے یہ کلیکہ ہے اس کا یہ ڈائیجسٹری سسٹم کا آر آر آل سسٹم جو ہے یہ ہارٹ ہے تو یہ سرکولیٹری سسٹم ہے یہ بلڈ ویسلز ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ یہ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ پیچھے آپ کو یہ جو ہے یہ لنگز نظر آ رہے ہیں یہ لنگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے پورا اپنا ایک سسٹم ملٹائے سلولہ رہے چونکہ تو اس کے اندر سسٹم بہت سارے اسٹیبلیش ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائنڈ لیمز ہیں یہ بڑی سٹرانگ ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ سٹرانگ ہے اور یہ فور لیمز ہیں فور لیمز جتنی زیادہ سٹرانگ نہیں ہوتی یہ ایسو فگر سے جو کہ ماؤت سے سٹارٹ ہوگا اس کے نیچے کہیں پہ جو ہے وہ سٹرانگ یہاں پہ آ جاتا ہے یہ سٹرانگ ہے اور سٹرانگ سے جو ہے یہ پورا اس کا ڈائیسٹل سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلیش ہو جاتا ہے اچھا بچھا میں آپ کو ہر لیکچر کے بعد یہ ایڈوائز کرتا ہوں اور ہوپولی کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہوگے کہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے اپنی نیٹ کوپیز پر ٹھیک ہے جب کالیچ سکول کھلے گا آپ کا تو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ پھر زیرو پہ کھڑے ہو بیالوجی بہت ایزی سبجیکٹ ہے اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھو گے اور بہت ڈیفیکل سبجیکٹ ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے ٹھیک ہے خدا حافظ ٹیک کیر سٹے اٹھ ہوم